بسم اللہ الرحمن الرحیم اردگرد کی مٹی کو اٹھا کر صندوق میں رکھ لیا پھر دوسرے دن صبح و صویرے وہ جوہری کی دکان پر گیا اور کہنے لگا میرے پاس قیمتی ہیرہ ہے اور میں اسے بیچنا چاہتا ہوں جوہری نے کہا تو لے آؤ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا اس میں خطرہ ہے آپ خود میرے گھر آ جائیے بالاخر ہیرے جواہرات فروق کرنے والا وہ دکاندار مجبوراً اس کے گھر چلا آیا اس شخص نے بڑی احتیاط سے صندوق کھولا اور اس میں سے وہ تھیلہ نکال لیا جب کھول کر دیکھا گیا تو تھیلے میں ایک مٹھی خاک اور جگنو کے پروں کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا یہ دیکھ کر وہ حیرت سے بولا اوفوہ وہ چمکتا ہوا ہیرہ کہاں گیا جوہری نے اس سے سارا ماجرہ دریافت کیا اس شخص نے گزشتہ رات کا پورا واقعہ بیان کر دیا پورا ماجرہ سننے کے بعد جوہری نے کہا اے بے وقف تُو نے خواں مخواں آج میرا دھندہ خراب کر دیا حقیقت یہ ہے کہ کل رات تُو نے چمکتا ہوا جگنو دیکھا تھا اور اسے ہیرہ سمجھ کر اٹھا لیا اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ